مرزا ندیم بیگ ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں ناظرین محترم آج پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ سپین سے متعلق ہے اور سپین میں جو بیرزگاری کی شرعہ ہوش ربا ہے اس کے متعلق ہے سپین او ای سی ڈی ممالک میں تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں بیرزگاری کی شرعہ سب سے زیادہ ہے سپین میں بیرزگاروں کی تعداد سنتیس لاکھ سی ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ ناظرین م محترم اس ملک کی آبادی جو ہے وہ ساڑھے چار کروڑ ہے اس میں ظاہر بات ہے بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں اور پھر ایسے لوگ بھی کہ جو کام کرنے کے اہل نہیں ہے تو سنتیس لاکھ سی ہزار اس بڑی تعداد کے ساتھ ہے کہ ساڑھے چار کروڑ کی آبادی میں اب یہ جو جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سپین او ای سی ڈی ممالک میں تو ای سے او ای سی ڈی ممالک سے کیا مراد ہے تو اس سے جان لیجئے کہ اس سے مراد اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظی تنظیم ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ارگنیزیشن فار اکنامک کوپریشن انڈ ڈیولمنٹ تو یہ جو ہے یہ اس کی تنظیم ہے اور اس کے رکن ممالک میں یہ بھی اندازہ لگانے کے کون سے ملک ہے تاکہ میں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی اہم تنظیم ہے کوئی عام تنظیم نہیں ہے تو اس تنظیم کے اندر جو شامل ہیں سب سے پہلے آسٹریلیا ہے پھر دوسرے نمبر پر آسٹریہ ہے بیلجیم کینیڈا چلی کولمبیا چیک ریپیبلک ڈنمارک اسٹونیا فن لینڈ فرانس جرمنی یونان ہنگری آئیس لینڈ آئرلینڈ اسرائیل اٹلی جاپان کوریا لیٹویا لیتوانیا لیگزمبرگ میکسیکو ہالنڈ نیوزی لینڈ نوروے پولینڈ پورٹو گل سلواک ریپبلک سلوینیا سپین سویڈن سویڈزر لینڈ ترکی یوکے اور یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ یہ اس جو ہے تنظیم کے رکن ممالک ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہ لسٹ جو ہے سن کر آیا ہوگا کہ پہلے نمبر پر شاید یونان ہو یا لیٹوانیا ہو لیٹویا ہو جو یورپ کے جو ہے ایسے ممالک ہے کہ جہاں پر غربت ہے تو آپ کو یہ جان کر بہت بڑی حیرانگی ہوگی کہ تیسرے نمبر پر تو گو سپین ہے لیکن پہلے نمبر پر یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ ہے کہ جو دنیا کی سوپر پاور ہے اور دوسرے نمبر پر کولمبیا کا ملک آتا ہے اور اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ سپین کا ہے تو یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے کہ سپین کے اندر جو ہے وہ بیرزگاری کی شرعہ دو آزار آٹھ کے جو کرائسس کے اندر بھی اسی طرح سے تھی کہ بڑھ کر جو ہے وہ ستہائیس پرسنٹ تک بھی پہنچی تھی اور یہ بہت ہی بڑی خطرناک صورتحال تھی اب دوسری جو خبر ہے اس کا تعلق بھی جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے بیرزگاری سے اور یہ بینک آف سپین کا اندازہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بینک آف سپین کہتا ہے کہ مالی سال کی تیسری سے مائی کے اختتام پر سپین میں بیرزگاری کی شرعہ سولہ اشاریہ تین فیصد رہی ہے یہ جو ہے موجودہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے بینک آف سپین کے مطابق موجودہ مالی سال کے آخر میں سترہ اشاریہ ایک فیصد اور اٹھارہ اشاریہ چھ فیصد کے درمیان جو ہے وہ رہے گی اور اگلے سال بھی اس میں اضافہ جاری رہے گا بینک آف سپین کے مطابق دو ہزار اکیس میں بیرزگاری کی شرعہ میں اضافہ بھی جو ہے وہ متواتر جاری رہے گا تو یہ بھی جو ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے خاص طور پر روزگار کے حوالے سے سپین کے اندر اب تیسری خبر کا تعلق بھی جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ تعلق بنتا ہے ظاہر بات ہے کہ جب بیرزگاری آئے گی تو اس کے ساتھ غربت بھی آئے گی تو یہاں پر ہے کہ وبا کرونا وائرس کے بہران سے سپین میں غربت پیدا ہوئی ہے آکسی فم انٹرمین کے ماہر معاشیات اور ریسرچ کوارڈینیٹر انگو ماسیاس کے مطابق اندازہ ہے کہ سپین میں غریب لوگوں کی تعداد ایک اشاریہ ایک میلین سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو کر دس اشاریہ نو میلین تک پہنچ جائے گی اندازہ لگائیں کہ ہاں ایک اشاریہ ایک جو ہے اور اس کے بعد دس اشاریہ نو میلین تک جو ہے غربت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے کہ جو یہاں یورپ کے ایک ملک کے اندر ہے وبا سے پہلے سپین میں غربت میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی شرعہ بیش اشاریہ سات فیصد تھی موجودہ اداد و شمار تئیس فیصد سے تجاوز کر چکے ہیں اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ غربت ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ بیرزگاری سے بنتا ہے اور وبا سے بنتا ہے اور وبا نے یہاں پر آ کر جو ہے بیرزگاری کو سب سے زیادہ جنم دیا ہے تیسری خبر کا تعلق ہمارے جو ہے وہ کرونا وائرس سے ہے کرونا کے خلاف موڈرنا کمپنی یہ بھی جیسے فائزر کمپنی تھی ایک پہلے اسی طرح سے ایک موڈرنا کمپنی ہے اس کے تیار کردہ ویکسین 94.5% محصر ہے یعنی جو پہلے فائزر نے بنائی ہے جس کے اوپر بڑی دنیا کی توقعات اور بہت ہی جو ہے وہ امیدیں مابستہ ہوئی تھی وہ غالباً 90% محصر تھی لیکن یہ اس سے زیادہ محصر ہے 94.5% موڈرنا نے اپنی ویکسین کے بارے میں دوسری امریکی کمپنی بن گئی ہے اور اعلان کیا ہے کہ کووڈ نائنٹین کے خلاف 94.5% محصر ہے میڈیا کے مطابق کمپنی اب استعمال کے لیے ریگولیٹری اجازت طلب کرے گی کمپنی کی ویکسین 6 مہینوں تک کار آمد رہے گی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کو جو فائزر کی ویکسین تھی اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ موڈرنا کی جو ویکسین ہے یہ منفی 20 ڈگری پر بھی محفوظ رہتی ہے یعنی گریلو فریزر کی سطح پر بھی اور جو پہلے تھی وہ مائنس 80 کے قریب جو ہے یعنی کہ 80 کے قریب جو ہے اس کے ٹمپریچر پر محفوظ رہتی تھی یہ فائزر کی ویکسین کے مقابلے میں بہت اہم پیش رفت ہے جس کی نقل و حمل اور زخیرہ کرنے کے لیے درجہ حرارت 70 یا 80 ڈگری کی ضرورت نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے منفی 20 ڈگری جو ہے وہ بھی کار آمد ہے اس کا پہلا جو ہے تجربہ اور تذریعہ جو ہے کوویڈ 19 کے 95 کیسز پر مشتمل تھا جو کامیاب رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی دنیا کے اندر خوشخبری ہے کہ وہاں کیونکہ جہاں پر بہت زیادہ جو ہے اس وقت کرونا کی خبروں کی وجہ سے ٹینشن اور ذہنی استراب اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان خبروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اس میں جو بھی کرونا کی کوئی اہم خبر ہوا کرے گی وہ آپ کے سامنے رکھا کروں گا اب اس کے بعد یہ خبر ہے کہ دنیا کا جو اس وقت گلوبل مسئلہ ہے کہ بہیرہ روم کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے دو سو پچاس سے زائد مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا ان مہاجرین کو سپین کی انجیو کے اوپن آرز نامی امدادی جہاز نے اطالوی جزیرے سسلی تک پہنچایا رسکیو کیے جانے والوں میں ایک سو چراسی بالی اور اکتر جو ہے وہ بچے شامل ہیں کرونا وبا کی وجہ سے ان افراد کو کورنٹین میں رکھا گیا ہے سپین کے غیرت سرکاری تنظیم اوپن آرز نامی امدادی بیری جہاز چلاتی ہے اور اس طرح اب تک سینکڑوں مہاجرین کو بہیرہ روم میں ڈوبنے سے بچا چکی ہے زیادہ تر افریقی مہاجر یورپ پہنچنے کے لیے بہیرہ روم کا خطرناک سمندری راستہ اختیار کرتے ہیں اب آئیے ذرا سپین کی کچھ جو ہے وہ جرائم سے متعلقہ خبریں ہیں سپین کی نیشنل پولیس نے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو چوری کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بدلتا تھا پولیس نے گیارہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس میں نو مرد اور دو خواتین بھی شامل ہیں پولیس نے اس گروہ کو گرفتار کرنے کے لیے مالاگا قادس اہولا مورسیہ آلکانتے اور خائن کے صوبوں میں گاڑیوں کی غیر قانونی ٹریفک کے خلاف اپریشن کیا ملزمان کی عمرے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ 21 سے 65 سال کے درمیان ہیں پولیس نے گروہ کے قبضے سے پچاس گاڑیوں کی جالی نمبر پلیٹس جو ہے وہ اور نمبر پلیٹس پر لکھنے والی سو دھاتی مہریں چونتیس گاڑیوں کی چابیاں نو الیکٹیکل اور میکینیکل اوپننگ ڈوائس ایک ریڈیو فریکوینسی ڈیٹیکٹر چوری میں استعمال ہونے والے ماسک گلوز گولیاں اور مختلف دستاویزات بھی برامت کی ہیں تو پولیس نے جو ہے اس گروہ کو جس میں نو مرد اور دو خواتین شامل ہے تو یہ جو ہے وہ یہاں پر چوری کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بدل کر ان کو جو ہے دوبارہ روڈ پر لا رہے تھے تو اس جو ہے گروہ کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد اسپانوی پولیس موسیس دے سکوادرہ نے پانچ چوروں کے گروہ کو گرفتار کیا ہے جس نے مولین دے رئیز میں ایک موبائل شاپ کو لوٹا ان چوروں کی عمرے بیس سے انتالیس سال کے درمیان ہیں اور بادا لونہ کے رہیشی ہیں ملزمان دس پرتشدد چوری کی کاروائیوں کا بھی ارتکاب کر چکے ہیں اور چوروں نے مختلف قتلان شہروں میں چوریوں کی وارداتیں کی ہیں ان چوروں نے بیش یوبرگت تارا گونا اور بائیس اکسیڈنٹل میں وارداتیں کی ہیں پولیس نے چوروں سے تئیس موبائل فون برامت کر لیے جو انہوں نے مختلف دکانوں سے چرائے تھے بارسلونہ میں آج صبح صویرے پاسا دے گراسیا میں دو اہم ترین کمپنیوں کی دکانیں لوٹ گئی جن میں ایک دکان فیشن اور پرفیوم کی دکان دولچی گابانا اور دوسری ٹومی ہیل فگر شامل ہیں چور دونوں دکانوں سے قیمت سامان لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس نے بارسلونہ شہر کے اہم علاقے میں ہونے والی چوری کی وارداتوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اب آئیے ذرا وبا کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں بارسلونہ کے اندر تو اس کے بارے میں ہے کہ بارسلونہ کے اجائب گھروں کے پبلک ویزٹ میں ستر فیصد سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے پیکاسو میوزیم میں نوے فیصد کم ایم این اے سی میں پیجتر فیصد میکاوہ میں اسی فیصد سی 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 بی میں اٹسٹھ فیصد جو ہے وہ شامل ہے جبکہ بہت سے میوزیم اس وقت سیاہوں کو میسر سہولتوں سے بھی محروم ہے تو لہذا یہ جو ہے اس وقت بہت بری صورتحال بارسلونہ کے اندر جو ہے وہ میوزیم کی ہے اب آئیے ذرا عرب ملک کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر کسی زمانہ میں یہ تصور ہوتا تھا کہ آپ چالیس پچاس سال جیسے اب بھی عربوں کے بعض ممالک سعودیہ میں بہت بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچے بھی وہاں پیدا ہوئے لیکن ان کو نیشنیلٹی یا کسی قسم کا وہاں پر ریزیڈنٹ کارڈ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے لیکن اب جو ہے متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں متحدہ عرب امارات میں جو لوگ ہیں جو خاص طور پر وہاں پر پی ایش ڈی کی ڈگری کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہاں پر حکومت نے گولڈن ویزا دینے کا اعلان کیا ہے گولڈن ویزا در حقیقت جو ہے وہ دس سال کا رہائشی پرمٹ ہوگا کہ جس کے اوپر وہاں پر ویزا مل سکے گا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو مجبوری بن چکی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے تو اب یہ ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جب اس صلاحیتوں کے ساتھ اور اس تعلیمی استعداد کے ساتھ آئیں گے تو ان کو وہاں پر قبول کیا جائے گا ویزیڈ ویزا پر متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے پی آئی اے نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے کہ متحدہ عرب امارات پہنچنے والے مسافر کے پاس کم از کم دو ہزار درم ہونا لازمی ہے پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان کی طرف سے جمعیرات کو جاری علامیہ کے مطابق پی آئی اے نے متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے والوں کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں جن پر عمل درامت کرنا لازم ہوگا مسافروں کے پاس شو منی کے علاوہ واپسی کا کنفرم ٹکٹ اور کنفرم ہوتل بکنگ بھی لازمی ہوگی ہوتل کی بجائے کسی کے پاس ٹھہرنے کی صورت میں رہائشی پتہ کی تفصیلات ہونا بھی لازم ہے ترجمان کے مطابق انتظامیہ بورڈنگ سے قبل یا پاکستانی امیگریشن حکام مسافروں کی شرائط کا پورا ہونا چیک کر سکتے ہیں اگر تو وہ چیک ہوگا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ کمی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس مسافر کو اڑنے نہیں دیا جائے گا رومانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے ہسپتال میں آتس زدگی کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہو گئے یہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے جو رومانیہ کے اندر ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت کرونا کے مریض جو ہے وہ موجود تھے اور کافی مریض جو ہے وینٹی لیٹر کے اوپر موجود تھے تو وہاں پر جب وہ آگ لگی ہے تو آگ بھی جو ہے اس نے انتہائی نکیداش کے بعد آئی سی یو کو متاثر کیا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی جبکہ اس کے نتیجے میں دیگر سات افراد شدید طور پر جھلس بھی گئے ہیں جو زندگی اور موت کی کشم کشمیں اس وقت لگے ہوئے ہیں فرانس کے خلاف احتجاج یہ احتجاج جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور مطالبہ مظاہرین کا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کیا جائے پاکستانی دار الحکومت اسلام آباد میں آج دوسرے روز بھی شہر کی اہم سڑک بند ہے اتوار کے روز تحریک الابیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی کی سربراہی میں فیضہ آباد اور راولپنڈی میں ایک مظاہرہ منقد ہوا یہ مظاہرہ دوسرے روز بھی جاری ہے مظاہرے میں شریک مظاہرین اسلام آباد جانا چاہتے ہیں جنہیں روکنے کے لئے انتظامیہ نے راولپنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والی سڑک بند کر رکھی ہے گزشتہ روز مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپے بھی ہوئی جن میں درجنوں مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں تو ناظرین محترم یہ آج کی خبریں تھی کہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ پسند آئے گا تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالہ دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عجلہ عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مزبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ